دوستوں جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ایک ریپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ حالی میں جب انیل کپور کی بیٹی کی شادی کی پچھلز وائرل ہوئیں تو ان میں ملائکہ ارورا گائب رہی کیونکہ شاید ملائکہ ارورا اس شادی میں انوائٹیٹ ہی نہیں تھی جسے لے کر کئی طرقے سوال اٹھ رہے تھے اب ٹھیک اس شادی کے بعد ملائکہ کی اپنے ایکس ہسپن کے ساتھ کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں جسے دیکھ کر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ ارجون کپور کو جلانے کیلئے ہی کیا جا رہا ہے دراصل حالی میں ملائکہ اور ملائکہ کی فیملی کے ساتھ ارباس خان بھی نظر آئے اتنا ہی نہیں ملائکہ کی مدر ارباس خان کو کس کرتے ہوئے پیمپر کرتے ہوئے بھی دیکھی گئی جسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایسا اپنی بیٹی کے ایکس ہسپن کے ساتھ کر رہی ہیں بلکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ لاد اپنے داماد سے ہی کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کافی سالوں بعد دوہزار سترہ میں یہ کپل سیپریٹ ہو گیا ڈیورس لے کر حالکہ ان کی شادی کے درمیانی خبریں آنے لگی تھی کہ ملائکہ اور ارجون کپور ریلیشنشپ میں ہے اور اس طلاق کے بعد دونوں نے اپنے ریلیشنشپ کو اوفیشل بھی کر دیا اتنا ہی نہیں حالی میں ملائکہ نے ایک بار پھر ماں بننے کی اچھا بھی ظاہر کی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پار وہ ایک بیٹی کی ماں بننا چاہتی ہیں اور اس پار وہ بیٹی اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں وہیں ارجون کپور کے گھر پر اتنا بڑا فنکشن ہونا اور ملائکہ کا اس میں شامل نہ ہونا کئی سوال کھڑے کر گیا اور اس کے بعد ملائکہ اور ارباس کی ایسی پچھر سامنے آنا اس پر بھی لوگوں کے طرح طرح کے رییکشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ نے ایسا ارجون کپور کو جلانے کیلئے ہی کیا ہوگا آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں ہر اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے صدر کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں